اسلام علیکم آج میں مرچوں کے پکوڑوں کی ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ کو مرچوں کے پکوڑوں کی پکوڑوں کی شیئر کروں گی مرچے چاہیے ایک پاو بڑے والی کڑوی نہیں ہوتی آلو چاہیے تین اجت میڈیم ا بال نہیں اور اس کے بعد چھیل کے میش کر لیں نمک ہسپے ضرورت آمچور پاورڈر 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے 1 ٹی سپون سابود زیرہ 1 ٹی سپون املی کا پلپ ہے 2 ٹی بل سپون کھٹا و سو کا دھنیا 1 ٹی بل سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی بل سپون اب ہم مرچے لیں گے اس کو میں نے دھوکے رکھ لیا تھا اب اس میں کٹ لگائیں گے سینٹر میں اس طرح سے اب یہ سیڈز جو ہیں اس کو ہم نے ریموف کرنا یہ چھوڑی کے مدد سے یہ ہلکہ ہلکہ کیا زیادہ فورس فول ہی مت کریں مرنا جو ہے میسٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی ساری خراب ہو جائے گی اب یہ تھم لیا آپ نے اور اس طرح سے سارے سیڈز جو ہے وہ آپ آرام آرام سے نکال دیں سیڈز ریموف ہو چکے ہیں آلو کے مسالے میں یہ مسالے ڈالیں گے آمچور پاورڈر لال مرچ پاورڈر نمک سوکا دھنیا پھوٹا ہوا چاٹ مسالہ زیرا املی کا پلپ یہ چار پانچ املی کے دانے میں نے بھگو کے رکھے تھے تھوڑے سے پانی میں گھٹلیاں ریموف کر لیتی اب اس مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے نمک اور جو لال مرچ ہیں وہ آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے اپنے مرچوں میں پل کریں گے یہ اچھے سے ہم نے پل کیا نیچے سے ہولڈ کیا اور ایکسس ریموف کریں دوبارہ ہم نے اسی طرح سے پوٹیٹو مکسچر کو پل کیا مرچ میں اب نیچے سے اچھے سے ہولڈ کریں اور جو ایکسس ہے وہ اس طرح سے ریموف کر دیشن لیں گے ایک کپ اسے چھان لیں میٹھا سوڈا ہے 1-4 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1-4 ٹی سپون 1-4 ٹی سپون ہلدی پاوڈر نمک 1 ٹی سپون اجوائن 1-5 ٹی سپون نمک ہلدی اجوائن میٹھا سوڈا لال مرچ پاوڈر یہ ڈالیں اور اچھے سے مکس کریں اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے سمودھ سا ویٹر بنائیں گے لنپس جو ہیں وہ ہمارے نہیں بنیں گے کیونکہ ہم نے بیسن کو چھان بھی لیا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ واتر جب ہم کم ڈالتے ہیں تو ایک اچھا سا سمودھ سا ویٹر بن جاتا ہے پھر اس کے بعد جتنے بھی ہمیں کنسسٹنسی بیسن کی چاہیے ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا اور پانی اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ تھوڑا سا اور پانی میں نے شامل کیا اس میں اب اچھے سے مکس کریں گے نہ زیادہ تھک ہونا چاہیے ہمارا پیسٹ بیسن کا اور نہ ہی زیادہ تین ہونا چاہیے اگر تین ہوگا تو جو ہے وہ مرچ پہ سٹک نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے ہمارا پیسٹ اب مرچ کو اس پیسن کے مکسر میں ڈپ کریں اوئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ایکسس ریموو کر کے ڈال دیں گے فلیم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گولڈن براؤن ہو جائے تو نکال لیں دونٹ فرگیت تو کومنٹ شیئر اور لائک میڈیو